راہ میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے پورے ملک ہندوستان میں اس مشن کو لے کر کام کرنے والے منور زماسر الگ الگ علاقوں میں جا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ یارو حالات بدل سکتے ہیں ملک کے پورے علماء کے نور نظر اور عظیم دین کی خدمت کرنے والے جن کے ہاتھ پر بریٹیش اور امریکن لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے امام حرم کی فیملی کو پڑھایا ہوا ہے عظیم خادم عظیم لیڈر انگلیش ہاؤس کے چیر پرسن میں بڑے عدب اخترام کے ساتھ آپ کی زوردار تعلیوں میں آلی جناب منور زماز آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں محبت کا دوسرا نام منور زماز ہے سبر و تحمل کا علم بردار منور زماز ہے پھٹکتی ہوئی انسانیت کا درد مند منور زماز ہے پوری دنیا کی ماں کی دعاوں کا اثر منور زماز ہے علماء کے آنکھوں کا نور نظر منور زماز ہے اکابر کا لگتے تگر منور زماز ہے فروغ کہکشان کو ناز ہے جن کی جبینوں پر یہ تلقی نے خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تُو نے یہ تلقی نے خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تُو نے انہی کے زور بازو سے ہے اب گردیش زمانے کی بدل کر رکھ دیا آخر عزاج آسمان تُو جو سکول کالیج یونیورسٹیز والے چاند تک بھیجنے کا راستہ دکھاتے ہیں لیکن چاند کو بنانے والے کا راستہ نہیں دکھاتے ہیں سلام کرتا ہوں اندوستان کے تمام علماء دین کو جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں اور ہم لوگ علماء حضرات کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اسی لئے آج ہمارے گھروں سے دین دور جا چکا ہے مجھ سے لاکھوں کروڑوں درجے خوبصورت کریم نگر کے نوجوان بچے ہیں میں خوبصورت نہیں ہوں آپ کی طرح لیکن خوبصورت بنانے کے لئے آیا ہوں کیریکٹر پر بات کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی ہے اور سیرت جو ہوتا ہے نا کیریکٹر یہ انسان کا بن جاتا ہے تو وہ جنت تک لے جاتا ہے آپ کو ہاتھ اوپر کر کے سب لڑکیاں میرے سوال کا جواب دیں کتنے لوگ جنت میں جانا پسند کریں گے کیا آپ جنت میں اکیلا جانا پسند کریں گے یا اپنے ہزبند کے ساتھ جانا پسند کریں گے اگر اکیلے جانا پسند کریں گی تو ایک ہاتھ اوپر کریں ہزبند کے ساتھ اگر جانا ہے تو دو ہاتھ اوپر کریں ما شاء اللہ very good سارے دو ہاتھ کریم نگر کے بچیوں کے اللہ آپ لوگ کو اپنے ہزبینڈ کے ساتھ جنت میں بھیجیں ایمپورٹنٹ قویشن ہے جواب دیں آپ کے ہزبینڈ کی جنت کہاں ہے آپ کی ساس کے خدموں میں کہاں ہے آپ کی ساس کے خدموں میں ہے آپ کی ساس کے جو خدم ہے وہ گیٹوے آف ہیوہن ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ دلہنے ہیں وہ لوگ ساس سے نفرت کرتے ہیں چلو نفرت کر بھی لیے وہ اللہ کو جواب دے لیں گے اپنے طور پر آپ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ الگ ضرور رہ سکتی ہیں الگ گھر میں لیکن آپ اپنے ہزبینڈ کو آپ کے ہزبینڈ کی ماں سے دور خطا نہیں کر سکتی ہیں آپ مہ سے دور نہیں کر سکتی ہیں جو اپنے ہزبینڈ کو ماں سے دور کرنے کے سازشیں اگر رچ رہی ہے جنت آپ کے میسر نہیں ہے یاد رکھ لیں وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد آپ کی بیٹی کا مستقبل اچھے سے رہیں وہ سسرال میں جا کر نام بنائیں تو آپ نے سبر سکھانا ہے آپ کے بیٹی کا جو زیور ہے وہ سونا نہیں ہے وہ چاندی نہیں ہے وہ ہے سبر اور اجسمنٹ یہ یہی زیور ہے اپنے بیٹیوں کو دینا بڑا خیمتی زیور دے رہی ہوں بیٹی تجھے یہ چیز سمالے رکھنا تیری زندگی سبر جائے گی تو وہ زیور کیا ہے وہ سبر ہے اور وہ اجسمنٹ ہے اگر وہ اجسمنٹ کرنا سیکھتی ہے سسرال میں مشکل سے چار سال پانچ سال اجس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہی کیون بن جاتی ہے اس کا ہی تو رات چلتا ہے گھر میں لیکن پہلے چار پانچ سال تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے لیکن دو ہی دن میں وہ گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے دو ہی دن میں گراجویشن تو کرا لیے بچے بچیوں کو لیکن سبر ہم نہیں سکھا ہے میکسیمم ینگسٹرز جوانی کی انرجی انویسٹ کہاں کر رہے ہیں لوگ آپوزیٹ سیکس کو امپریس کرنے میں لڑکا لڑکی کو امپریس کرنے میں لڑکیاں لڑکوں کو امپریس کرنے میں یہ اپنی انرجی لگا رہے ہیں یہی انرجی مولانا ابوالکلام آزاز صاحب کی طرح کتابوں میں لگاتے آپ ایجوکیشن منسٹر بھی بنیں گے آپ عالم دین بھی بنیں گے انشاءاللہ جتنے بھی بندے آج یہاں گراجویٹس ہیں بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں پانچ سال پہلے انہوں نے دسویں کا امتحان لکھا تھا کسی کو اسی پرسنٹ آئے تھے کسی کو نوت پرسنٹ بھی آئے تھے کسی کو نائنٹی فائی پرسنٹ آئے تو جشن ہوا تھا محلے میں جو آپ نے امتحان میں لکھا وہی کوئیسٹن پیپر آپ کے گھر آج میں لے آتا ہوں وہی کوئیسٹن میں آپ سے پوچھتا ہوں ماضی میں آپ نے جواب دیئے تھے پچانوے پرسنٹ لے آئے تھے آج جواب نہیں ہے ایک غریب ایک یتیم جو مدرسے میں تعلیم حاصل کیا تھا پانچ سال پہلے حافظ بنا تھا آج خوران کا کوئی بھی پنہ پوچھتا ہوں اس کی زبان پہ تر ہے وہ جواب دینے لگتا ہے ایک غریب کھانے کو کھانا نہیں ہوتا ہے کوئی بیہار کوئی جھارکن کا بندہ ہے وہ عالم دین کا کور سٹین کرتا ہے اور حدیثوں کی یہی کتابیں پڑھتا ہے پانچ سال کے بعد پوچھیں تو دس گھنٹے پیان کرتا اس ایک حدیث پر یہ ہے اصل تعلیم ایجوکیشن اسے کہتے ہیں جو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو موت تک آپ نے یاد رکھنا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے بکریاں بھی چلانا نہیں آتا تھا محمد کا ساتھ مل گیا تو تری فورت ورلڈ کو میں نے رول کرنے لگا ہے یہ صوبت کا اثر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے بکریاں بھی چلانے نہیں آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی آپ کا ہاتھ میں نے تھام لیا آپ کا کلمہ میں نے پڑھ لیا تری فورت ورلڈ کے لیڈر تھے آپ محنت کا ملن جب جنون سے ہو جاتا ہے تو پھر اتحاس رشتا ہے وہ نوجوان جن میں جنون جوش جذبہ پاگلپن ہوتا ہے وہ نوجوان کبھی تھکتا نہیں وہ نوجوان کو کبھی بھوک نہیں لگتی وہ نوجوان کو کبھی پیاس نہیں لگتی وہ نوجوان کو کبھی نیند نہیں آتی وہ نوجوان کبھی انگڑائی نہیں لیتا ہے کوئی یاننگ نہیں کرتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں وہ باویس گھنٹے بھی کام کر کر وہ تیار رہتا ہے نیکس ڈے میں اور محنت کروں گا اسے کہتے ہیں جنون اور جس میں جنون ہوتا ہے اسے پورے آٹھ سو پچاس کروڑ لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکتے جنون میں وہ طاقت ہوتی ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا ہزبین آٹو ڈرائیور ہے لیکن وہ آٹو ڈرائیور آپ کا کینگ ہے آپ نے پیڑ دبانا ہے اس کے آپ نے کھانا بنا کر کھلانا ہے اس میں اللہ آپ کو کل جنت دے گا انشاءاللہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا آپ ڈاکٹر بن گئے لیکن اپنا ہزبین جو ہے نا اسے ریسپیکٹ کرنا سیکھو آپ ارسپیکٹیو آفیس پوزیشن وہ آپ سے زیادہ پڑا ہوا ہے کم پڑا ہوا ہے آپ زیادہ پیسے بناتے ہو یا وہ زیادہ پیسے بناتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے آپ اس کی وائف ہے وہ آپ کا ہزبین ہے آپ یاد رکھیں اس کو آپ نے سلوٹ کرنا ہے اس کو خدمت کرنا ہے وہ جب گھر آ جائیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی آپ خدمت کریں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں اس کے دل میں جگہ پانا چاہتے ہو آپ تو آپ کا زیادہ وقت کچن میں گزرنا بہت ضروری ہے ایڈوکیشن فقط نوکری کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ نوکری یہ اللہ ذمہ داری پہلے سے لے رکھا ہے یہ رسک دینے والی ذات یہ پرائی منسٹر نہیں ہے رسک دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے کوئی پریزیڈنٹ پرائی منسٹر رسک نہیں دیتا ہے اگر پریزیڈنٹ پرائی منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ منور زمہ چیلنج کرتا ہے دنیا کے تمام پرائی منسٹر سے ایک وقت کا کھانا ساڑھے آٹھ سو کروڑ لوگ کو کھلا کر دکھائیں ایک وقت کا کھانا یہ میں امبانی سے چیلنج کرتا ہوں یہ بل گیٹس سے میں چیلنج کرتا ہوں یہ جتنے رئیس لوگ ہیں نا ایلان مسک ہے جو اپنے آپ کو ریچیس پرسن اندہ ورل کر کے اپنے آپ کو اتراتے ہیں ان سب سے چیلنج کرتا ہوں ہنڈرڈ ریچیس بزنس آنٹرپرنرز کو میں دعوت دیتا ہوں آپ ساڑھے آٹھ سو کروڑ بندوں کو تین وقت کا صرف کھانا کھلا کر دکھائیں کوئی پرائی منسٹر نہیں کر پا رہا ہے کوئی پریزڈنٹ نہیں کر پا رہا ہے خیامت تک نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری صرف اللہ نے لے رکھی ہے انسان نہیں کھلا سکتا ہے ارے پروفٹ نہیں کھلا پا ہے پروفٹ نے بھی اللہ سے کہے تھے سلمین علیہ السلام آپ اللہ سے کہیں کہ میں تو سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں ایک دفعہ مجھے موقع دیجئے اللہ نے کہا کہ انسانوں کو کھلانا چاہتے ہو پہلے جانوروں کو کھلانا چاہتے ہو میں پہلے جانوروں سے شروع کرتا ہوں جاننے والے جانوروں کو یا تیرنے والوں کو کھلانا چاہتے ہو میں پہلے تیرنے والوں کو کھلانا چاہتا ہوں ایسا بڑا دستر خان آپ نے بچھا دیا ماشاءاللہ اور ایک مچھلی آ کر وہ ایک نوالے کے طور پر کھا گئی ہے اور وہ مچھلی کہہ رہی ہے سلمین علیہ السلام سے کہ ایسے دو لخمیں روزانہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کھلاتا ہے ایسے دو لخمیں جو سارے مچھلیوں کے لیے آپ نے بنایا تھا آپ نے بنایا تھا سارے مچھلیوں کے لیے ایک مچھلی آ کر کھا گئی ہے پروفیٹس نہیں کھلا پائے پورے دنیا والوں کو کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کے ہے اللہ کی انشاءاللہ آپ کو مخدر میں جو چیز ہے وہ مل کر رہے گا کبھی جاب کے لیے پڑھائے حاصل مت کریے آپ لوگ ایڈوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے تمام آٹو ڈریورز کو منور زمہ کا سلام بالخصوص کریم نگر کے آٹو ڈریورز جو سکول میں بچوں کو لے جا رہے ہیں ہندوستان کو مضبوط کرنے میں آٹو ڈریورز کا بہت بڑا کردار ہے بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں لکھنا نہیں آتا ہے لیکن اس مشن میں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کل انجینئرز بن جاتے ہو ڈاکٹرز بن جاتے ہو جتنے بھی جتنے بھی کریم نگر کے دنیا میں لوگ بسے ہوئے کامیاب ہیں وہ کبھی آٹو ڈریورز کو بلائیں دعوت دیں پانچ سو آٹو ڈریورز کو اور انہیں سلامی جیسے پھول مجھے پہنائیں ویسے آٹو ڈریورز کو سال میں ایک دفعہ پھول پہنائیں والی دین کپڑے بنوائیں انشاءاللہ اس سال سے تمام پیرنٹس آٹو ڈریورز کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ آج ہمارے پاس میں اتنا پیسہ اتنا پیسہ ہے لیکن جو ہریس ہے نا جو گریڈینس جو لائے